بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے آنکھ پر دھن جالا ککرے اور سفید اور کالا موتیاں اتر آئے تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کروا علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑو اور ساتھ رویا کرو دیکھنا دل کے محل اترنے شروع ہو جائیں گے اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتا چلے گا کہ دل جمالِ یار کیسے دیکھتا ہے دل کی دنیا کیا ہے وچے بھیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو پھر پتا چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے پھر اس کی تڑپ اس کی بیچینی اس کا استراب زندگی کا حاصل بن جائے گا پھر زندگی کی بیچینی اور دل کی بیچینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا پھر تم ایک ایک عزب میں دل مانگو گے وہ مزا دیا تڑپنے میری آرزو ہے یارم وہ مزا دیا تڑپنے میری آرزو ہے یارم میرے دونوں پہلوں میں دلیں بے قرار ہوتا پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شئے ہے اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں کان بھی دو رکھی ہیں ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھیں لیکن دل ایک ہی رکھا ہے اور دل عرش اللہ ہے اللہ کا عرش ہے پھر پتا چلے گا تو آئیے دل سے زنگ اتاریں میل اتاریں دل مصفہ ہو دل خوبصورت بن جائے پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرز کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی لیکن یہ میل کچھ ایل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں تو حسد حقد کینے بغض نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجل بنایا ہوا ہے میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں بغض رکھنے سے مبغوظ کا کیا ہوگا ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کی ہوئے تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفہ اور مزکہ کریں گے تو پھر دیکھئے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمالِ یار دکھائی دیتا ہے تو اس دل کی اصلاح ہوگی کسرت کے ساتھ قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے سے تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں یہ تمہیں کیسے پتا وہ کہتا ہے رات اچانک نین نہیں آرہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی تو میں نے کہا تجھے نین نہیں آرہی تھی تُو نے چینل کھولا کاش تُو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآنِ مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں اپنی صبح کا آغاز قرآنِ مجید کی تلاوت سے کریں اپنے دن کو سمیٹیں سونے کی تیاری کریں صورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں یہ چند دن کر کے دیکھ لیں اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں مشکلات ہیں تو صورہ واقعہ اس کے لئے اکسیر ہے صرف تین رکوع ہیں اتنی اکسیر کہ جس کی زندگی میں صورہ واقعہ آگئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا اللہ اس کے لئے وزق کے دروازے کھول دے یار جو شخص نابینہ ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی جو پیداشی نابینہ ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزمِ کواقب کے رنگ کیا ہے اسے تطلی کے پڑوں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے اسے مور کے پڑوں میں رنگوں کی مینہ کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے اسے پھوٹتے جھرنوں بہتی ندیوں اور کوسے کذا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمالِ خدا کیا ہوتا ہے اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا پھر پتا چلے گا اسلام کیا ہے پھر پتا چلے گا دین کیا ہے پورے قرآن میں ایک لاکھ کئی ہزار صحاب میں سے اگر نام لے کر کسی صحابی کا ذکر ہوا ہے تو وہ حضرت زید بن حارسہ کا نام ہے کسی نے ان کو پکڑا بیچ دیا پھر بکتے بکتے حضور علیہ السلام کی ملک میں آگئے ان کے والد اور ان کے چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اطراف عالم میں گھومتے گھومتے حضور علیہ السلام تک پہنچے عرض کیا کہ حضور اگر آپ جو قیمت لینا چاہیں لے لیں ہمارا بیٹا آپ کی ملک میں ہے آپ اسے چھوڑ دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے سے مل لیجئے اگر وہ جانا چاہے تو بغیر قیمت کے آپ کے ساتھ چلا جائے اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو تم اسرار نہیں کرو گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کو آزادی ملے تو وہ کیوں نہیں جائے گا تو زید کو اختیار دیا گیا کہ اگر تم اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو کوئی اس کی قیمت ہم وصول نہیں کرے گا تو زید بن حارسہ اپنے والد حارسہ سے بولے کہ اباجان کبھی دل اداس ہو جائے تو ملنے آ جائے گا یہ در تو مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا یہ غلامی ہزار آزادی سے بہتر ہے تو تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے تو حارسہ واپس چلے گئے کہا میں مطمئن ہوں کہ اس کو باپ سے زیادہ یہاں پیار مل رہا ہے